بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے لئے لے کر آئیں سپیشل توا چکن یہ توا چکن ہم بون لیس سے بنائیں گے بہت ہی یمی اور بہت ہی ایزی بننے والی ریسپی ہے اس کے لئے ہم اس کو ہم طبعے پہ بنائیں گے اچھے تو یہ پین میں بھی بنا سکتے ہیں پین میں بنائیں طبعے میں بنائیں سیمی ٹیسٹ آئے گا مجھے اس میں چار سے پانچ ٹیبل سپون آئل میں میں نے دو چمچ لیسن کی ٹیسٹ کو تھوڑا ساتھے کر لینا ہلکہ ساتھے کر لیں گے دو سے پین میں کل گے اب ہم اس میں سلائس کیے ہوئے پیاس شامل کریں گے صرف ان کو پیاس کو اتنی دیر پکانا ہے کہ یہ بس نرم ہو جائے زیادہ دیر کے لئے ہم اس کو نہیں پکائیں گے صرف اتنی دیر پکائیں گے کہ یہ نرم ہو جائے ہمارے پیاس نرم ہو چکی ہیں اب ہم اس میں چکن شامل کریں گے چکن کو ہم نے سٹریپس میں کاٹ لیا ہے جولیٹ کٹن جس کو کہتے ہیں وہ خود کر لیں گے آپ اپنے جو آپ کا شاپ والا اسے کہتے کروانے یہ کوئی سامسکل کام نہیں ہے اور چکن کو بھی زیادہ دیر نہیں پکانا صرف اتنی دیر پکانا ہے کہ اس کا کلر چینج ہو جائے کلر چینج ہونے تک ہم چکن کو پکائیں گے ہمارے چکن کا کلر چینج ہو گیا ہے اب ہم اس میں سارے سپائسیز ایڈ کریں گے دو چمچ ہم اس میں ٹماٹو کیچپ ایڈ کریں گے ٹین چمچ ٹماٹو کیوری یہ ہوم میٹ ہے میری بزار سے بھی آپ بنی بنائی بھی لے سکتے ہیں جی نمک سرخ میرچ زیرا حلدی خوش کی بھنیا اور سفید میرچ جتے مسالے آپ کو چاہیے آپ زیادہ کھاتے ہیں تو تھوڑی زیادہ کر لیں کم کھاتے ہیں تو کم کھار لیں میری ساری چیزیں ایک اچھا مستے ہم نے اس کو سارے مسالے ڈالنے کے بعد مکس کر کے دس منٹ کے لئے دم دے دیا ہے اور دس منٹ کے بعد دیکھیں چکن بھی گل چکا ہے اور سارے مسالے بھی اس میں مکس ہو گئے ہیں اب ہم اس میں جولیٹ کٹنگ کی ہی شیمنہ میرچ اور ٹوماتر ایڈ کر دیں گے چار سے پانچ ادد ہم اس میں سبس میرچ ایڈ کر دیں گے اور اس کو پانچ منٹ کے لئے دوبارہ دم پہ رکھ دیں گے زیادہ دم نہیں دینا ہماری سبسی تھوڑی تھوڑی پرنچی رہے اتنی دیر کے لئے ہی ہم اس کو بس دم پہ رکھیں گے جی ہمارے سات منٹ ہو چکی ہیں جب توا چکن ہمارا بن کے تیار ہو چکا ہے دیکھیں اس کی لک کتنی اچھی اور کتنی یمی آ رہی ہے اب ہم اس کو ڈی شوٹ کر لیں گے بہت ہی آسان اور جلدی بننے والی رسپی ہے اس کو ہم ڈش میں نکال لیں گے دیکھیں بیورس کتنی جلدی بن گئی اور بہت ہی آسانی کے ساتھ کوئی اس میں ایکسٹرا سپائسیس نہیں ہیں کوئی ایکسٹرا چیز نہیں ہیں جو چیزیں گھر میں موجود ہوتی ہیں وہ ہی ساری یوز کر کے ہم نے کتنی اچھی رسپی بنائی ہے اب اس کو آپ بے شک چپاتی کے ساتھ پیش کریں یا دان کے ساتھ بہت ہی مزے کی بہت ہی یمی بہت آسانی سے بننے والی رسپی ہے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ